اسلام علیکم میرا نام ہے حسن غزہ آپ دیکھ رہے ہیں تیک الوی یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے گیمنگ ڈاؤنلاؤڈ ویب سائٹ جو ہے کریئٹ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ کس طرح جو ہے آن لائن گیمنگ ویب سائٹ کریئٹ کر سکتے ہیں جس میں جو ہے لوگ آپ کی ویب سائٹ پر آئیں گے اور آن لائن گیمز کھیلیں گے اور اسے آپ ارننگ کرو گے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے گیمنگ ڈاؤنلوڈنگ ویب سائٹ کریئٹ کر سکتے ہیں جس میں لوگ آپ کی ویب سائٹ سے آکے گیمنگ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس سے جو ہے وہ آپ ارننگ کرو گے ٹھیک ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو شروع سے ایند تک ضرور دیکھئے چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو ہے میں نے ایک بلوگ کو کریئٹ کر لیا ہے ٹیک الوی فری آن لائن گیمز فری گیمز ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹیک الوی فری گیمز گیم ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے تو یہ میں نے جو ہے بلوگ کریئٹ کر لیا اور سمپل تھیم یہاں پر لگی ہوئی ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ڈسکریپشن سے ٹھیک کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ نے جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ٹھیک میں آنا ہے ٹھیک میں آنے کے بعد جو ڈاؤنلوڈ کی ہوگی فائل اس کو یہاں پر آپ نے جو ہے یہ فائل آپ کو ڈسکریپشن کے لنک میں سے مل جائے گی یہاں پر آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے ایکز ایمل ڈوکمنٹ جو فائل ہے اس کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ایڈیٹ میں آگے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ نے کہیں پہ بھی اور کنٹرول اے پریس کر کے اس سبی کو کوپی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے بلوگر میں آگے یہاں پر تھیم میں آگے ایڈیٹ ایش ٹی ایمل پر کلک کرنا ہے اور ایڈک ایچ ٹی ایمل میں آنے کے بعد آپ نے کہیں پر بھی کلیک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے کنٹرول اے پلیس کر کے سب ہی کو یہاں سے ریموو کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو جو ہے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر تھیم سیو کرنی ہے اور تھیم جو ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے بیک پر کلیک کر دینا ہے اور یہاں پر اگر اب ہم اپنی ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے اس طرح کا کوئی شو ہو رہی ہے ڈیزائن ہو رہا ہے شو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے فیویکن اور بینر جو ہے آپ لگا لوگے پچھلی ویڈیوز دیکھ لو ان میں میں نے بتایا ہوا کہ آپ کس طرح فیویکن اور بینر کو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ سوشل میڈیا جو ہیں ان کو اب ہم لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کرسر کرتا ہوں تو فیس بک لکھا ہوا آتا ہے یہاں پر ٹویٹر اور جو ہے یہاں پر ایڈیٹ ایش ٹی ایمل میں جانے کے بعد یہاں پر جو ہے سب سے پہلے یہ جو ہے فیس بک آ رہا ہے تو یہاں پر جو ہے میں کنٹرول ایف کر کے فیس بک کو یہاں سے سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر فیس بک جو ہے مجھے مل گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فیس بک اور ٹیٹر رہے باقی سب ہی جو ہے یہاں سے ریموو ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر فیس بک اور ٹویٹر کو میں یہاں پر رہنے دیتا ہوں اور باقی سب ہی کو یہاں پر جو ہے میں ریموو کر دیتا ہوں آپ چاہو تو آپ ان کو رکھ بھی سکتے ہو لیکن میں یہاں سے ان کو جو ہے ریموو کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے میں نے ان سبھی کو ریموو کر دیا اور جو ہے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر جو ہے فیس بک لکھا ہے یہاں پر ہیش ٹیک کی جگہ پہ آپ نے فیس بک کا اپنا لنک دے دینا ہے میں یہاں پر جو ہے ڈیمو فیس بک لنک دے دیتا ہوں اور ٹویٹر کا بھی آپ نے اسی طرح لنک دے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر فیس بک کا میں یہاں سے یہ لنک کوپی کر لیتا ہوں اور آپ نے جو ہے اپنے فیس بک کا پیج کا یہاں پر لنک دینا ہے میں یہاں پر فیس بک کے ہوم پیج کا دے رہا ہوں اور ٹویٹر کا بھی ہوم پیج کا یہاں پر دے رہا ہوں ٹویٹر پہ آ کے یہاں پر ہیش ٹیک کو ریموو کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر ٹویٹر کا لنک دے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے اب اگر ہم اپنی جو ہے بلو کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس ٹویٹر اور فیس بک دونوں صرف یہی دو رہ جائیں گے باقی جو ہے ریموو ہوگے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ہے ہمارے مینیوز کی باری آتی ہے مینیوز میں ہم لکھیں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے جو ہے گیمنگ ویب سائٹ کرنی بتائی تھی اس میں جو ہے ہمارے پاس کیٹیگریز تھی گیمنگ کی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں بوگل پر سرچ کرتا ہوں گیمنگ کیٹیگریز ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے گیمنگ کیٹیگریز پہ آکے یہاں سے جو ہے میں کوئی بھی کیٹیگری یہاں پر دے دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر چار کیٹیگری دوں گا ہوم کے علاوہ چار کیٹیگریز یہاں پر میں دے دوں گا ٹھیک ہے اباؤٹ آر کے کومنٹ اور جو ہے ایرور فور دیرو فور کو رہنے دوں گا یہ اس سبی کو جو ہے سب منیو اس سبی کو میں یہاں پر یہاں سے ریموو کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے چاروں کو رہنے دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر ایڈٹ میں آکے about کو سرچ کرتا ہوں سب سے پہلے ctrl f کر کے about ٹھیک ہے about یہ نہیں ہے دوسرا یہ ہمیں ملی ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ نے یہ جو ہے enter پریس کرنا ہے جب پہلی بار پریس کرنا ہے یہ about لکھے پہلی بار آپ نے پریس کرنا ہے enter آپ کو نہیں ملے گا دوسری بار جب آپ کرو گے تو آپ کو یہ about ملی ہے یہاں پر ٹھیک ہے بک کی جگہ پہ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ میں لکھ دوں کوئی category یہاں پر میں دے دیتا ہوں اس کی جیسا کہ اس کو adventure کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں adventure کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے archive جو ہے اس کی جگہ پہ بھی میں چاہتا ہوں کوئی category دے دوں تو یہاں سے جو ہے puzzle category یہاں سے میں چوز ایکشن یہاں سے چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر action کو paste کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے پیسے نمبر پر ہمارے پاس comment آتا ہے comment کی جگہ پہ جو ہے ہم دے دیتے ہیں کوئی اور category یہاں پر دے دیتے ہیں جیسے کہ simulations کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہ category یہاں پر دے دیتا ہوں یہ تو بس میں اپنے اندازے سے ہی categories کو دے رہا ہوں مجھے تو یہ نہیں پتا کونسی category کس میں ہے گی میں اپنے سے ہی دے رہا ہوں آپ خود ہی جو ہے دیکھ لی گیا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے ہم نے اس کو remove کرنا یہ جو menu ہے اس سبھی کو remove کرنا ہے اور error 404 کو رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کو remove کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے لے کے لائی جو لکھا ہے اس لائی سے لے کے آپ نے جو ہے اس لائی تک اس کو remove کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے error 404 میں بھی کوئی category یہاں پر میں دے دیتا ہوں error 404 میں میں یہ جو ہے یہ category دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے میں یہ category دے دیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں save کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے save ہونے کے بعد اگر ہم اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ category remove ہو گئی ہے اور یہاں سے جو ہے ہماری categories آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو ان پر links کیسے لگانے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس سے پہلے جو آئی ہم footer کو یہاں سے edit کر لیں ٹھیک ہے یہ جو ہے سب سے پہلے تو ہماری ویب سائٹ کا نیم خطبہ خود ہی یہاں پر آ جائے گا اور copyright 2013 یہاں پر لکھا ہو یہاں پر 2019 ہم نے کرنا ہے یہاں پر آپ search کریے گا 2013 اور یہاں پر 13 کی جگہ پر 19 میں کر دے رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کے بعد all reserved powered by tin جو لکھا ہو ہے اس کی جگہ پر میں جو اپنی website کا نیم لکھ دیتا ہوں tnitin اس پر جو ہے download games میں لکھ دیتا ہوں download free games ٹھیک ہے یہاں پر میں نے download free games لکھ دیا اور link کی جگہ پر جو ہے سلیش یہاں پر میں رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک minute ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں نے رہنے دیا ہے اور اس کو جو ہے یہاں پر میں save کر دیتا ہوں ابھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری جو ہے یہاں پر بھی جو ہے footer بھی edit ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے footer بھی ہمارا ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے ابھی ہماری games کی باریتی ہے میں نے جو آپ کو file دی ہے description سے آپ نے اس کو download کرنا ہے اس میں آپ کو جو ہے one fifty games free میں مل جائیں گی ٹھیک ہے ان کو آپ نے جو ہے آپ کو کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا آپ کا جو ہے وہ کام easy ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ان کو import کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے settings میں اور settings میں آنے کے بعد others میں آنا ہے others میں آنے کے بعد import content پر آپ نے click کرنا ہے اس پر ٹھیک ہے اس پر click کرنے کے بعد iam not a robot پر click کرنا ہے اور import from computer یہاں پر جو ہے آپ کو یہ file مل جائے گی games جس پر لکھا ہو اس کو آپ نے یہاں پر open کر لینا ہے تو یہ import ہو رہی ہے میری games تو one fifty games جو ہے میرے پاس ان کا data upload ہو جائے گا اور مجھے جو ہے اتنا کام اس پر نہیں کرنا پڑے گا ان کو تھوڑا edit کر کے میں جو ہے publish کر سکتا ہوں اپنی website پر تو یہاں پر جو ہے ہو رہی ہے games میری تو games کو لانے کے بعد آپ یہ جو میں نے یہاں پر چار categories رکھی ہیں آپ یہاں پر کافی categories رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے drop down menus میں بھی رکھ سکتے ہیں سب categories بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو اس کو یہاں سے remove کیا ہے آپ اس کو رہنے دے سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس کا drop down menu create کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس one fifty جو ہے games آ چکی ہیں تو ان کو آپ نے جو ہے کس طرح upload کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو ہمارے پاس اگر view blow کریں تو ہمارے پاس pics کے بغیر جو ہے ان مائن ان کا download link ہے کوئی مارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ہم نے link یہاں پر کوئی picture بھی دینی ہے اس کو اور جو ہے download link بھی دینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو edit کرتے ہیں یہ جو game ہے آپ نے سبھی کوئی اس طرح ہی edit کرنا ہے اس کا یہ جو ہے یہ game کا name ہے اس کو میں google پر search کرتا ہوں اور جو ہے یہاں پر جو ہے اس کی کوئی pick لے لیتا ہوں google سے ہی اور اس کو جو ہے اپنی website پر میں load کر دیتا ہوں جیسا کہ میں یہ لے لیتا ہوں picture ٹھیک ہے یہ لینے کے بعد اس کو میں جو ہے save کرتا ہوں اور اس کا name دے دیتا ہوں download ٹھیک ہے download اس کا name ہے اور اس کو یہاں پر جو ہے میں سب سے اوپر سب سے پہلے تو یہاں پر اس کا name copy کر کے paste کر دوں گا تھوڑی بہت ایسیو کے لیے اور description جو ہے ابھی یہاں پر enable نہیں ہوئی ہے تو ابھی میں رہنے دیتا ہوں اس کو جو ہے heading کر دیتا ہوں یہاں پر اور heading کرنے کے بعد نیچے جو ہے میں یہاں پر وہ image کو upload کر دیتا ہوں تو image کو upload یہاں سے جو ہے میں download میں میں نے وہ download کر کے رکھی ہے download ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے میں نے اس کو لے لیا ہے اور یہ uploading ہو رہی ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے میں یہاں پر لے آتا ہوں اور extra large اس کا size کر دیتا ہوں اس کے بعد ابھی جو ہے آپ نے اس کے game کے بارے میں جو ہے تھوڑی بہت research کر کے اس کے بارے میں تھوڑی بہت جو ہے یہاں پر article لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی باری آتی ہے کہ کس اس طرح جو ہے ہم اس کو download link یا downloading کروا سکتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ آتا ہے ہم یہاں پر جو ہے this sims forest کا name ہے ہم نے جو ہے google پر search کرنا ہے اور google پر search کرنے کی بجائے ہم جو ہے ocean of games ocean of games اس پر آ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے open کرتے ہیں ocean of games اس کو open کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے اسی game کو search کرتے ہیں ایک تو method ہمارے پاس یہ ہے دوسرا میں آپ کو method بتاؤں گا وہ مجھے جو ہے وہ اچھا لگا ہے اس سے جو ہے ہماری earning بھی increase ہوگی تو یہ جو game ہے اس کو یہاں سے میں پکڑتا ہوں ایک تو کام یہ ہے کہ آپ اس کو copy کر سکتے ہیں اس والے link کو اور یہاں پر آکے کوئی google سے pick میں download کرتا ہوں download png اس کو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں اٹھاتا ہوں اور اس اپنی website پر لگا دیتا ہوں یہ جو ہے button مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن کوئی بھی یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں save image اور اس کو بھی download کا name Creating maker لے دیتا ہوں دی the wnl اس کا name ہے ٹھیک ہے یہاں سے کے ایڈ سیلیکٹڈ پر کلک کروں گا اور یہاں پر جو ہے ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ ہم اس کو کوپی کر کے بٹن کو جو ہے یہاں سے پکڑ کے سیلیکٹ کر کے اور لنک پر کلک کریں گے اس کے بعد پھر سیلیکٹ کرنے کے بعد لنک پر کلک کر کے ہم اس کو جو ہے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اوپن ان نیو ونڈو یہ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اسی ونڈو میں اس کو جو ہے اوپن کرا سکتے ہیں اسی وینڈو میں میں کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اوکے پر کلک کرتا ہوں ایک تو میتھرڈ ہمارے پاس یہ ہے میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور جو ہے اس کو ویو پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے یہ آگی ہے گیم اور اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکو گے یہ ہمارے پاس پیج آجائے گا اور یہاں سے جو ہے ہمارا یوزر ڈاؤنلوڈ کر سکے گا ٹھیک ہے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ تھا ابھی دوسرے طریقے کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے فائل اپ لوڈ ڈاؤٹ کوم ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے وہ ویب سائٹ بلکہ اس کا نام ہے فائل اپ اب اس کا نیم میرا خیال چینج ہو گیا فائل اور یہاں پر جو ہے ڈیش اور اپ ڈاؤٹ او آر جی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پر جو ہے اوپن کرنے گا یہ ویب سائٹ ایسی ہے کہ ہم جو ہے اس پر جب اپلوڈ کرتے ہیں کوئی چیز تو یہاں سے جو ہے ہمیں ارننگ ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں جو ہے یہاں سے ارننگ ہوتی ہے تو یہاں سے ہم جو سب سے پہلے پروف دیکھتے ہیں پیمنٹس کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فیفٹین ڈالر یہ اس نے بھی ویڈرا کر رہے ہیں جتنی زیادہ بڑی ہماری فائل ہوگی اتنے جو ہمیں پیسے ملیں گے اس ویب سائٹ سے اور جتنے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہوں گے یہ تو بات عام سی ہے اتنے زیادہ ہمیں پیسے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے آ کے سائن اپ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپنی فائلز کو اور ان کا لنکس جو ہے ان کے لنکس جو ہے یہاں سے وہاں سے اٹھا کے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن پر لگا دینے ٹھیک ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ اچھا ہے تو پھر آپ ڈاؤنلوڈ وہاں سے کر کے یہاں پر فائل اپ پر آپ جو ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر جو ہے اس کا لنک لگا سکتے ہو اسے فائدہ یہ ہوگا ایک تو بندہ جو ہے آپ کی ویب سائٹ پر آئے گا اور ایڈز وغیرہ دیکھے گا آپ نے جو بھی ایڈ نیٹورک یوز کیا ہوگا اس کی ایڈ یہاں پر دیکھے گا اور اس سے آپ ایک کرنگ کرو گے اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے ڈاؤنلوڈن کے بھی پیسے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہماری ڈاؤنلوڈن کا جو ہے کام وہ ختم ہو گیا ابھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو میں کلوڑ کر دیتا ہوں اور ابھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں ہمارا کیا کام کام لیا گیا ٹھیک ہے ہمارا کام لیا گیا یہاں پر جو ہے لنکس لگانے اور یہ جو ہے سائٹ بار ہمارا رہ گیا ٹھیک ہے لنکس لگانے کے لیے جو ہے ہم نے کوئی بھی پوسٹ ایڈیٹ کرنی ہے اور اس کے لیبلز میں آنا ہے اور لیبلز میں آنے کے بعد ہم نے میں یہاں سے ان سبی کو ریموو کرتا ہوں لیبلز کو اور ایک دے دیتا ہوں اڈوینچر اڈوینچر اس کے سپیلنگ جو ہے ایڈ گیمز کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اکیلا ایڈ وینچر لکھتا ہوں اور دوسرا یہاں پر ایکشن ایکشن یہاں سے گیمز کو پھر سے میں ریموو کر دیتا ہوں اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس سیمولیشن سیمولیشن گیمز پھر سے گیمز کو ریموو کر دیا ہو یہاں پر جو ہے اس کو سیو کر دیا ہے اور یہاں پر سٹیل ید اور اس کے بعد یہاں پر اپ ڈیٹ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے اپنے بلوک کو تو یہاں پر جو ہے اپنی لنکس نہیں لگے اس کے لئے ہمیں جانا ہے یہاں پر کومنٹس کو ایمو کر کے یہاں پر جو ہے لے بس میں لا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں آنا ہے لی آؤٹس میں اور سب سے پہلے جو ہے پاپولرز کو ہم یہاں پر ایڈیت کرتے ہیں پاپولرز کی جگہ پر پاپولر پوسٹ جو ہیں وہ یہاں پر میں لگا دیتا ہوں تو پاپولر پوسٹ اور یہاں سے جو ہے آل ٹائم کر دیتا ہوں اور پاپولر پوسٹ یہاں پر پانچ کر کے یہاں پر اس کو سیو کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر ہم نے جو ہے کومنٹ کی جگہ پہ ہم نے اس کو ریمو کر کے یہاں پر لیبلز لگا دینے ٹھیک ہے لیبلز کو ایڈ کرتا ہوں اور اس کی جو ہے لکھ دیتا ہوں لیبلز کی جگہ کیٹیگوریز ٹھیک ہے اور یہاں پر کیٹیگوریز لکھنے کے بعد سیو کرتا ہوں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے آرکیو ٹھیک ہے آرکیو کو یہاں پر جو ہے ہم ایڈیٹ کرتے ہیں اب تو آرکیو دینے کے لیے جو ہے یہاں پر کوئی بھی اپشن آپ کے پاس ایویلیویل نہیں ہوگا آرکیو کی جگہ پہ ہم دے دیں گے فیچر پوسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ایڈیٹ پر کلک کر کے فیچر پوسٹ پر کلک کریں گے اور اس کو جو ہے یوز موسٹ موسٹ ریسنٹ پبلشت بوسٹ اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کو سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ہمارا یہ کام ہو گیا ہم یو بلوکر پر کلک کرتے ہیں اور پاپولر کومنٹس اچھی آرکیو جو ہے اس پر جو ہے ہماری لنکس لگے ہیں پاپولر میں جو ہے ہماری پوسٹیں آ دیئے ہیں اور کومنٹ میں آتا ہوں تو یہاں پر جو ہے ہمارا لیوز آ رہے ہیں اور اس کے بعد آرکیو میں کلک کرتا ہوں تو فیچر پوسٹ تو ابھی کومنٹس کی جگہ پہ ہم نے لکھ کٹیگریز تو اس کے لیے تھیم میں آتا ہوں تھیم میں آنے کے بعد ایڈیٹ ایسٹی ایم ایل اور ایڈیٹ ایسٹی ایم ایم ایل میں یہاں پر کلک کر کے کنٹرول ایف اور یہاں پر جو ہے کومنٹس سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو کافی بار ہے اس کے بجائے میں یہاں سے سرچ کرتا ہوں پاپولرز تو پاپولرز سرچ کی ہے یہاں پر تو ہمیں جو ہے ایزیلی مل گیا ٹھیک ہے کومنٹس کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے کٹیگریز اس کے بعد جو ہے آرکیو کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے فیچرڈ پوز فیچرڈ اکیلا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو میں سیو کر دیتا ہوں تو جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس سیو ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد ہمارے پاس کٹیگریز اور فیچرڈ آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لنکس ہمارے پر رہ گئی ہیں تو ان کی جگہ پہ ہم نے لنکس لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کٹیگریز پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے کٹیگریز کو میں اٹھاتا ہوں تو اڈوینچر کا ہم نے جو ہے لنک لینا سب سے پہلے اڈوینچر یہاں سے دھونتے ہیں اور ایکشن بھی ہے ایکشن یہ ہے اور اڈوینچر یہ ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سیمولیشن یہ بھی جو ہے ہے ایس میں ہوں گی یہ بھی دونوں کٹھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو جیسا کہ یہ لے لی اور یہ لے لی ٹھیک ہو گیا ابھی ان کو جو ہے ہم نے لگانا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم نے آ جانا ہے ایڈٹ ایسٹی ایمل میں اور یہاں پر جو ہے اڈوینچر سرچ کرنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے اڈوینچر اڈوینچر یہاں سرچ کرنا ہے اور ایڈوینچر کی جگہ پہ ہم نے جو ہے ٹھیک ہے ایڈوینچر کا LINK یہاں پر لگا دینا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہیٹ کے ایڈرس کے بعد یہ آ رہا ہے اس کو یہاں پر کوپی کرنا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایکشن کی جگہ پہ ہم نے جو ہے ایکشن کا لنک لگانا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو seventy مول کر دیتا ہوں اور ایکشن کا جو ہے یہاں پر لنک لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کوپی کرتا ہوں میں یہاں سے اور یہ جو ہے ایکشن میں ابھی جا یہ تو ایڈوینچر کا ہی ہے پہلے میں میرا خیال جو ہے وہ ایڈوینچر کی جگہ پہ جو ہے ایکشن کا لگے ہے اور یہاں پر جو ہے میں ایڈوینچر کا لگا کے اس کو جو ہے ایکشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایکشن کرنے کے بعد اس کو ایڈوینچر کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے ایڈوینچر ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے بعد ہم نے جو ہے سیمولیشن اس کا لنک لگانا ہے تو اس کو ایڈوینچر کو بھی یہاں سے رموو کر دیتا ہوں اور یہ جو ہے اس کا یہاں سے لنک اٹھاتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آخری والے کا ہم نے جو ہے لنک لگانا رہا ہے یہاں سے اس کو رنوو کرتا ہوں اور اس کا جو ہے لنک یہاں سے اٹھا کے پیسٹ کر دیتا ہوں بھر ٹھیک ہے تو اس کو بھی ایک اوپی گی ہے یہاں سے اور یہاں پر جو ہے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیف تھیم پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ابھی ہم جو ہے چیک کریں گے تو ہماری لنکس جو لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکو گے کہ ہمارے لنکس جو ہے وہ لگ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں وہ گیمز یہاں پر دکھائیں دیں گی جو کٹیکری ہم نے سلیکٹ کی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے تو یہاں سے جو ہے آپ کر سکتے ہو تو باقی جو ہے لیبل کٹیکریز میں خود با خود ایڈ ہونے کے لیے آپ نے جو ہے پوسٹ کو اسی طرح ایڈیٹ کرتے جانا ہے جو بھی پوسٹ کو ایڈیٹ کرنا ہے لیبل میں فرض کریں میں یہاں سے جو ہے اس کو ایکشن میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے سیمپلی ایکشن کر دینا ہے اور یہ گیم جو ہے سیدھا ایکشن کی جو ہے کیٹیکری میں چلے جائے گی اگر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو وہ گیم یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ سب ہی گیمز کو ایڈیٹ کر سکتے ہو جو ہے اپنی ویب سائٹ کی ایسیو وغیرہ کرکے اس پر جو ہے ٹرافک لے کے اس سے اچھی خاصی انڈنگ کر سکتے ہو تو یہ ہی تھی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی بس تو اگر اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیکس اور واشنگ